جی اسلام علیکم حضرت حضرت جی حضرت ایک ابھی کرنٹ ایشوز کے حوالے سے ایک سوال تھا تو سوال یہ تھا کہ آپ کو پتہ جیسے حال میں نیوزیلینڈ کی کرکٹ ٹیم نے پاکستان میں کھیلنا تھا اور لاس منٹ سے انہوں نے بیک آؤٹ کر لیا اور سیکیورٹی کا بہانہ بنایا کہ پاکستان میں سیکیورٹی کا انتظام صحیح نہیں ہے ان کے سٹینڈرڈز کے مطابش اس وجہ سے انہوں نے بیک آؤٹ کر لیا لاس منٹ پہ تو اب اس موقع پہ آپ کیا کہنا چاہیں گے اتنامی نکتہ نظر سے آپ کیا فرمائیں گے اور اب پاکستان کو اسی صورتحال میں کیا حکمت عملی کرنی چاہیے کیا کسنا سے اس کو ریسپانڈ کریں بہت شکریہ بہترین بہت بہت زبردست سوال ہے بڑا کرنٹ سوال ہے پاکستان کو دیکھنے سے پہلے ویڈیو کو لائک کریں رحم ٹی وی چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن پر کلک کریں جواب بھی پہ دوں انہوں نے پوچھا اسلامی نکتہ نظر سے وہ تو اسلامی نکتہ نظر ڈال دیا یہ تو اب عمران خان کا کام ہے بھئی کہ اس کو کس طرح لے کے چلنا ہے اور پھر آپ بتا رہے ہیں نیوزی لینڈ کی ٹیم نے تو نیوزی لینڈ والوں کو تو عمران خان کو پتا کیا کہنا چاہیے جیسے شاید امریکہ والوں کو جو اسے انٹریو کرتے ہوئے کہا تھا کہ absolutely not تو یہ کہا تھا absolutely not تو یہ نیوزی لینڈ والوں کو کہنا چاہیے you guys یہ کہنا چاہیے you guys تم سیکورٹی کی بات کرتے ہو تو میں تو تمہارے موہ پہ تو سیکورٹی کا لفظ بھی سجتا نہیں ہوں تم وہ نیوزی لینڈ والے ہو نا جن کی مسید کے اندر جو ہے ایک خونخان درندے نے پچاس شہید کر دیئے تھے نمازی ہمارے یہ وہی نیوزی لینڈ ہے نا اور اس لئے لائیو لائیو ویڈیو بنا کے شہید کیے تھے لائیو ویڈیو بنا کے تم نیوزی لینڈ والے سیکورٹی کی بات کرے تمہیں تو شرم آنی چاہیے تمہیں سیکورٹی تمہارے پانس سے گزری نہیں ہے اس بندے نے شہید کر دیئے پچاس جس کو چوک کے اندر پانسی دینے چاہیے تھی اس درندے کو اور اس کو کیا کیا اس کو مزید سیکورٹی دینے کے لئے آپ نے عمر قید کی سزا دے دی عمر قید کی سزا کوئی سزا ہوتی ہے عمر قید کی سزا دے دی وہ وہاں بھی مزید کر رہا کہ کھا رہا بیٹھا صبح شام تو اس لئے جائے نا عمر قانون کو یہ کہنا چاہیے تم لوگ سیکورٹی کی بات کرو ہیا کرو شرم کرو تمہارے ہاں سیکورٹی رسک اتنا ہے کہ ہمارے نماز ہی مارے جاتے ہیں وہاں پچاس شہید ہو گئے اور جن کے بارے میں ساری دنیا دیکھ رہی ہے اور آپ سیکورٹی کی بات کرتے ہیں اور تمہیں تو تم نیوزی لینڈ والوں کو تو بائی فاظتہ ملک کے اندر لے بھی آئے اور بائی فاظتہ نکال بھی دیا تو ابھی بھی رسک باقی ہے وہ الگ بات ہے تم نے کھیلا نہیں لیکن آپ ملک کے اندر نیوزی لینڈ کی ٹیم آت ہو گئی تھی نا اور وہاں موجود تھی پریکٹیس کر رہی ہے سب کچھ کر رہی ہے اور پھر جب انکار کیا تو بائی فاظتہ روانہ بھی کر دیا کسی کا بال بیکا نہیں ہوا تو ابھی بھی آپ پاکستانی کی سیکورٹی کے اوپر اب انگلی اٹھاتے ہیں تو اس لئے جہ تو میں شہر میں آنی چاہیے عمران خان کو یہ ان کو کہنا چاہیے ٹھیک ہے نا کہ ان کو حق نہیں بنتا کہ وہ یہ سیکورٹی کی بات کریں اور پھر یہ ہے کہ میرا خیال ہے کہ عمران خان کو کیا کرنا چاہیے عمران خان میں بڑی خوبی آئیں بڑا جرت مند جیہاں وہ حکمران ہیں لیکن اس کے اندر جو خامی ہے نا وہ یہ ہے کہ وہ بعض دفعہ قدم اٹھاتے ہوئے ہیزیٹیٹ کر جاتا ہے اس کو پتہ کیا کرنا چاہیے ایسے موقع پہ کہ ٹیم کے ساتھ ساتھ سفارت ممبیسیڈر کو بھی روانہ کر دینا چاہیے کہ ممبیسیڈر کو کہا جائے کہ آپ کیوں بیٹھے ہیں بھئی جب آپ کی ٹیم کے لئے سیکورٹری رسک ہے تو آپ کے لئے سیکورٹری رسک نہیں ہے پلیز آپ بھی جائیے آپ عمران خان فرانس کا صفیر تو نکال نہیں سکا ناموس رسالت کی ایک خاطر اگر نکالتا تو پتہ نہیں خدا اس کو کہاں پہنچاتا یا ناموس حفاظت کرکٹ کے لئے نکال دے ناموس حفاظت کرکٹ کے لئے نکال دے اس کو کہ وہ تو اس کی اپنی فیلڈیں عمران خان کی وہ سے کہا جی ایمبیسیڈر صاحب کی بھی لے جائیں ساتھ کیونکہ یہ بھی سیکورٹری رسک ہے اس کے لئے سیکورٹری رسک نہیں ہے وہ تمہارا ایمبیسیڈر ٹیم کے لئے سیکورٹری رسک ہے اس کا مطلب ہے تم لوگیں نیت خراب ہے اس کے پیچھے کچھ اور کھیل کھیلا جا رہا ہے لہٰذا ایمبیسیڈر صاحب آب بھی جائیے لیکن عمران خان نے فرانس کا ایمبیسیڈر تو آج تک نکالا نہیں ناموس حفاظت کی خاطر اگر وہ قدم اٹھا دیتا تو اللہ تبارک وطالعہ اس کا سر اونچا کر دیتے اور دیکھو اللہ کی تقوینی حکمتیں اللہ تبارک وطالعہ وہی فرانس جس نے جو ہے جس کا ایمبیسیڈر عمران خان نے نہیں نکالا ناموس حفاظت کی خاطر اللہ کی دیکھو تقوین حکمتیں کیسی ہوتی اللہ کہاں سے حملے کرواتے ہیں امریکہ کے ذریعے سے اللہ تبارک وطالعہ فرانس کے اوپر ایک ایسی چوٹ ماری کہ امریکہ نے ابھی حالیہ سکسی سکس بلینڈ ڈالر کا آپ دوست بنانے کا معاہدہ کینسل کیا سکسی سکس بلینڈ فرانس جبل کو نیچے گر گیا اور فرانس نے غصے میں کیا کیا اپنا ایمبیسیڈر امریکہ سے نکال لیا اور معاہدہ کس کے ساتھ کیا امریکہ نے آپ دوستے بنانے کا اسٹریلیا کے ساتھ کیا اس غصے میں فرانس نے اسٹریلیا سے بھی اپنا ایمبیسیڈر نکال لیا تو اللہ نے فرانس کا دمو کالا کرنا شروع کر دیا ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے منور چہری کی برکت سے کہ وہ خود اس کو سفیر نکالنے پڑ رہے ہیں امریکہ سے نکالا اسٹریلیا سے نکالا انشاءاللہ اس پہ یہ برا وقت آئے گا کہ پاکستان سے خود ہی نکالے گا امران خان جررت کر لے تو اس کا نام جہد وہ سنہرے حرفوں سے لکھا جاتا لیکن اس نے جررت نہیں کی لیکن یہ کہ اللہ ایسے حالات پیدا کریں گے وہ پاکستان سے اپنا سفیر بھی لے کے جائے گا کہ جی سیکورٹی رسک ہے میں لے کے جا رہا ہوں لیکن آشخان خدا اور آخا آشخان مصطفیٰ کی درخواست کو امران خان نے جو ہے وہ سیریس نہیں لیا اور وعدوں کے باوجود حکومت نے فرانس کا سفیر نہیں نکالا اور یہی ڈرتے رہے ہماری مشد نیچے آجے گی مشد نیچے آجے گی اب کونسا مشد اوپر جا رہی ہے سیکورٹریسک بنا دیا کون آپ کے ملک میں آئے گا آپ کو جی وہ بھرے میدان کے اندر پڑوسی ملکوں کے سامنے شرمندہ کر دیا اسے نیوزی لینڈ نے اور اس نیوزی لینڈ نے جس نے یہ حرکت کی لہذا امران خانوں کا دوسرا ہی سٹیپ اٹھانا چاہیے کہ دس سال کے لیے بین لگانے کا اعلان کر دے کہ نیوزی لینڈ ٹیم پر دس سال کا بین لگاتے ہیں اور ایمبیسیڈرز ہوں کہتے کہ آپ یہاں سے رخصت تشیب لے جائیں دس سال کا بین ملک کے اندر نیوزی لینڈ کی ٹیم نہیں آئے گی اور پاکستان نیوزی لینڈ کے ساتھ کوئی میچ نہیں کھلے گا یہ اعلان کر دے انشاءاللہ سرونچا ہو جائے گا ان کا مقالعہ ہوگا وہ سوچیں گے ہیں انہی میں بھی جررت پیدا ہوگی امران خان نے بہت سے موقع جررت مندانہ قدم اٹھائیں بھئی خود سوچو ابھی چند دن پہلے امریکہ کے لوگ امریکہ کے فوجی پاکستان میں جو سیف پیسی حاصل کر کے امریکہ واپس آ رہے ہیں ان کو وہاں محفوظ پناہیں گاہ مل گئی ابھی تک آپ کے لیے ان گوروں کے لیے ان انگریزوں کے لیے پاکستان محفوظ جگہ ہے اور جب امریکہ کے ایک ایک فرد یہ امریکہ بائی فاظ پاکستان نے پہنچا دیا اب دوسرے گوروں کے لیے سیکورٹی رسک ہو گیا اس لئے امران خان کو چاہیے سب طرح نظر رکھے جررت کے ساتھ قدم اٹھائے اور ما شاءاللہ اٹھاتا بھی ہے وہ لیکن یہ ہے کہ یہ ان طرح کی چیزیں یہ امبیسیڈیر صاحب کو کہہ جی روانہ ہو جائیں آپ بھی ٹیم کے ساتھ جائیے ہم بہت ہٹو ہیں ہمارا بہت سلاس ہوا ہے نقصان ہوا ہے اور ہمیں امیج ہمارا خراب کرنے کوشش کی گئی ہے لہٰذا جو آپ لے جائیں آپ اٹھائیے اپنا امبیسیڈر بلکہ اگر اس کے پیچھے برطانیہ کی سازش بھی اگر ہے تو برطانیہ سے بھی کہہ کہ ہم جو وہ نوٹس بھیج دیں امبیسیڈر کو برطانیہ کے بھی تم بھی انسان من کے رو تمہیں سازش کھیلنے کی اجازت نہیں ہے تو میں تو ایک مولوی بند ہوں میں تو سیاست کے جوڑت اور جانتا نہیں پھر بھی میں جو سنی سنی باتوں پہ دیکھ کے آپ کو تذہیہ کر رہا ہوں امران خان کو سب کو دیکھ رہا ہے لہذا آج ہی اعلان کرتے دس سال کا بہن جو پاکستان پہ نیوزیلینڈ کی ٹیم کا لگا دیا گیا ہے اور امبیسیڈر سے درخواست ہے کہ یہ بیچارا جائے جب ہمارے تعلقات بالوں گے آپ کو سیکورٹری رسک فیل نہیں ہوگا تب امبیسیڈر واپس آئے ابھی فیلال جائیے آ ان کو روانہ کر دے انشاءاللہ جائے میں ناموسے رسالت کیلئے آپ نہیں کر سکے فرانس کے سفیر کو ناموسے حفاظت کرکٹ کیلئے کر لیں یہ تو آپ کے اپنی فیلڈ ہے شاید پھر بھی اللہ کو آپ پر رحم آ جائے حضرت بہت خوب صحیح ہے بہت خوب بہت خوب مجھے کوئی امید نہیں تھی یہ سننے کی جو میں نے سن لیا مجھے ہمیں سوال کی بھی امید نہیں تھی کہ لوگ کرگڑ بھی پوچھیں گے بہت خوب بہت شکریہ